ہلو ایبان کیسے آپ سبھی امیت کرتی ہوں کہ آپ سبھی بہت اچھے ہوں گے اور فینس میرے چینل پر آپ پہلی بار آئیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب جرور سے کر لیجئے گا اور اپنے فیمی دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا تو یہاں پر ابھی یہ ہے مطلب سنڈے والا دن صبح کا ٹائم سوری صبح بول نہیں سیٹرڈے کی نائٹ کا ٹائم ہے تو ابھی میں ہے نا یہ سٹرڈے کی جو مارکٹ ہے وہ کنے گئی تھی تو میں یہاں پر سبجیاں جو ہے وہ دھو رہی ہوں آج میں تھوڑا سا لیٹ بھی گئی تھی اور لیٹ اس لیے کہ میں گئی تھی آج کھانا بنا کر اکثر کیا ہوتا رہا نا کہ جب بھی میں جاتی رہی مطلب سبجیاں لینے تو جاتی تھی میں آٹھ ساڑے آٹھ بجے ایسے اور بہت زیادہ لیٹ ہو جاتی تھی تو کھانا بنانے میں بھی بہت زیادہ لیٹ ہو جاتا تھا تو پھر میں نے سوچا کہ آج میں تھوڑا سا لیٹ ہی جاؤں گی اور جلدی سے مطلب پہلے کھانا پینا سب کچھ بنا کر اور سب کچھ کر کے گئی تھی روٹیاں بھی بنا کر گئی تھی تو پھر مجھے بنانا نہیں پڑے گا آکے تو اس لیے آرام سے گئی تھی اور ابھی تو گرمی کا ٹائم ہے نا تو اس لیے باجار تھوڑا سا زیادہ ٹائم تک لگی رہتی ہے دس ساڑھے دس گیارہ بجے تک ایسے چلتی رہتی ہے تو نا نو بجے بھی جاؤں نا تو لگتا ہے کہ جیسے بہت زیادہ بھیڑے بہت زیادہ بھیڑتی نو بجے میں گئی تھی کام آم کر کے سب تو ابھی میں سبجیاں لے کر آئی تھی میں نے کہا کوئی کام ہے ہی نہیں ابھی تو سبجیاں ہی دھو کر اور یہاں پر رکھ دیتی ہوں تو یہ صبح تک اچھے سے سوک جائیں گے اور یہاں پر دیکھیں میں کچھ زیادہ سبجیاں نہیں لائی ہوں اس وار میں فروٹ ای فروٹ ہی زیادہ لائی ہوں تھوڑی سی سبجیاں لائی ہوں کچھ ہی گینے چونی سی تو وہی میں دھو رہی ہوں اور یہاں پر میرے ہزبینڈ ہے نا ان کو چائے پینا تھا تو وہ چائے بنا رہے ہیں اپنے لئے اور پھر مجھ سے ہی پوچھ رہتے ہیں تو میں نے کہا ہاں پی لوں گی مجھے تو کوئی ملپ پوچھ بس لے تو میں منا نہیں کر سکتی ہوں میں بھی چائے مطلب مجھے پسند ہے تو یہاں پر دیکھیں میں ساری سبجیوں کو ساری فروٹس کو بس کر دے رہی ہوں اور یہ جو نیبو ہے نا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اتنی سارے نیبو ہیں پتہ ہے بہت ہی سستے ملے مجھے بھی یقین نہیں ہو رہا کہ یہ نیبو اتنی سستے کیسے مل گئے کیونکہ گرمی کے ٹائم ہے نا نیبو بہت مہنگے ہوتے ہیں اکثر تو مجھے اچھے مل گئے تو میں نے تو لے لیا دھیر سارے اور ابھی یہ ہو گئی ہے نیسٹ ڈے تو نیسٹ ڈے کے دوپہر کا ہی ٹائم ہے ابھی میں یہ کھانا پینا میں نے بنا لیا تھا اس کے بعد یہ میں سبجیاں جو ہے نا میں نہیں جمع پائی تھی تو ابھی میں اور میں نے اس لیے بھی نہیں جمعایا تھا کیونکہ مجھے کرنا تھا آج فریج کے ڈیپ کی لیننگ بہت اچھے سے فریج کی فریج کی نہیں سارے کچن کی ہی مجھے کرنی ہے کیونکہ بہت دنوں سے ہو گیا تھا میں نے سفائی نہیں کی تھی اور گندگندہ سا لگ رہا تھا کچن اور فریج بھی تو میں نے شروعات کر دی ہے فریج سے کیونکہ فریج اس لیے کر دیا کیونکہ یہاں رکھی ہیں سبجیاں ساری سبجیاں دھلی ہوئی رکھی ہیں اچھے سے سوک گئی تھی تو میں نے سوچا پہلے فریج کو ساپ کر لیتی ہوں اور ساری سبجوں کو جمع دوں گی تو بس میں نے یہاں پر ہے نا فریج پہلے بٹن جو ہے بہت دیر پہلے آدھے گھنٹے پہلے بند کر دیا تھا اس کا سوچ تاکہ جتنے بھی جو برف جمع ہوتی نا وہ نکل جائے تو میں سے اتنی گندے نہیں تھی فریج لیکن پھر بھی میں نے نہ سوچا اچھے سے پورا سامان نکال کے اور اس کو اچھے سے گیلے کپڑے سے پہنچا اور پھر سوکے کپڑے سے پہنچا تو سارا صاف میں یہاں پر کرتے جا رہی ہوں تو یہاں پر میں دھو نہیں سکتی ہوں کیونکہ نیچے جو ہے وہ ویسا والا نہیں ہے کہ یہاں پر ٹائلز یا فرس ہو کیونکہ یہاں پر اگر میں دھو دوں گی تو یہ گیلا گیلا ہو جائے گا اور بہت ہی زیادہ خراب ہو جائے گا مطلب ہے نیچے جمین پر تو اسی لئے میں نے اس کو ایسے ہی گیلے کپڑے سے اچھے سے پہنچ دیا اور سوکے کپڑے سے پہنچ دیا سبجیوں کو جو ہے وجہ مانا سٹارٹ کر دوں گی تو سبجیوں کو جو ہے میں رکھ دوں گی اچھا میں نیبو کا بتا رہی تھی نیبو نہ اتنے سستے ملے تھے نہ مجھے دیکھ دیکھ کر اتنے اچھے لگ رہے تھے نیبو تو میں نے سوچا میں اچار ہی ڈال لوں گی تو وہی میں کروں گی اچار ڈال لوں گی تو یہاں پر میں سبجیوں کو جو ہے وجہ مانا دی رہی ہوں اور بہت سستے ملے تھے تو مطلب وہی 20 روپ ہے 20-25 ایسے مطلب کلو میں مل گئی تھی تو میں نے 1 کلو لے لیے اور اس کے بعد فریج اچھے سے ساف کر لیا تھا اور اچھی سے کلیننگ ہو گئی تھی اس کے بعد اس کا جو اوپر کا پوسٹر وہ رہ گیا بھی کیونکہ وہاں پر ابھی نہیں کیا ہے پہلے میں یہ نیچے نیچے کر لیتی ہوں پھر وہاں پر کروں گی تو یہ والی جو علماری کھڑکی ہے نا یہاں پر بھی بینڈو یہ والی جو بینڈو ہیں یہاں پر بھی روز سامان رکھنا اٹھانا رہتا ہے تو ہو جاتا ہے گندہ تو اس وجہ سے میں یہاں پر بھی کر دیتی سارا سامان ہٹا کر ہر ایک ایک چیزیں ہٹا کر اور اچھے سے سفائی جو ہے وہ کروں گی تو ایسا کوئی تیوہار پاون کچھ ایسا نہیں ہے لیکن پھر بھی جب ہم اپتی کی کلیننگ کرتی ہوں تو تھوڑا سا چیزیں ہٹا کر اٹھا کر اور ان کو پوچھ کر دو کر پھر اچھے سے جمع دیتی ہوں کیونکہ جب بھی میں یہی سوچتی ہوں کہ آج کوئی تیوہار رہے گا جب بھی میں کرتی ہوں میں اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ میری صفائی اکثر جیادہ تر ویسے ہی ہوتی ہے جب کوئی تیوہار پاون یا کچھ آتے ہیں تو اچھے سے ڈیپ لیننگ کرتی ہوں لیکن جو ہفتے کی ایک صفائی ہوتی ہیں ہفتہ میں ایک بار میں اس طریقے سے کچھن میں چیزیں یوج بھی نہیں ہوتی ہیں لیکن وہ بھی یہاں پر رکھی ہیں جو چیزیں یوج نہیں ہوتی ہیں ان میں اتنی ڈسٹ ہے جو آ جاتی ہے بہت زیادہ دھول آ جاتی ہے تو ان کو بھی میں نے اچھے سے دھو دیا پہنچ دیا اور پھر سے وہیں جمع دیئے ہیں اور مکسی یہاں پر یہ بھی ساتھ کے ساتھ جو ہے میں دھوتے جا رہی ہوں تو باقی جو صبح کا کام تھا میرا وہ ہو گیا تھا مطلب وہ مرننگ کا سارا کھانا پینا جو ہے وہ بن گیا تھا اور ہم نے کھا پی بھی لیا تھا اس کے بعد سے میں نے سوچا آج کام بہت سارا ہونے والا ہے اور اس کام میں تو ٹائم لگ جاتا ہے بہت ہی زیادہ تو پھر ٹائم نہیں ملتا ہے اور پھر میرا پورا دن اسی اسی میں چلا جاتا ہے نہ کھانا کھا پاتی ہوں نہ کچھ کر پاتی ہوں تو پھر میں نے سوچا پہلے یہی کر لیتی ہوں چھوٹی چھوٹی چیزیں رہتی ہیں کچھن میں بہت زیادہ چھوٹی چھوٹی چیزیں رہتی ہیں جو کچھ یوج ہوتی بھی ہیں کچھ نئی بھی ہوتی ہیں ایسا والا رہتے ہیں کچھ چیزیں لیکن کیا کر سکتے ہیں جو ملتب سامنے رکھی رہتی ہیں تو جتنا ہونا ہوتا ہے یوج اتنا ہوتا ہے واقعی پھر ڈسٹ جنتی ہیں تو پھر ان کو بھی ساتھ کے ساتھ میں ساری چیزیں دھو دی رہی ہوں تو یہاں پر جو ٹرے ایک رکھی رہتی ہے کورنر پر میرے جو گیس چولے کے پاس ایک کورنر پر ایک ٹرے رہتی ہے اس پر دو بوٹل ہیں اور چار کپ ہیں تو جن میں الگ الگ ہر چیز رہتی ہیں تو تیل کی بوٹل کے کارنہ ٹرے میں تیل پھیل جاتا ہے تو اس کارن سے میں نے سوچت ٹرے کو بھی اچھے سے مانج دے رہی ہوں اور یہ جو کپ ہیں یہ میرے یوج میں نہیں مطلب توڑے ایسے جو ہوتے ہیں پکڑنے والے ہینڈل وہ ٹوٹ گئے ہیں تو میں نے دیکھی اتنے اچھے اورگنائزر بنائے رکھے ہیں اور یہ کپ سے چل رہے ہیں میرے لگ بگ مجھے لگتا ہوگا ایک ڈیر سال ہو گئے ہوں گے زیادہ ہوں گے ہوں گے تو اس طریقے سے میں نے اورگنائزر ٹائپ میں ان کو بنا لیا ہے کیونکہ یہ تھوڑے سے بڑے بھی ہیں اور تھوڑے بجن بھی ہیں تو ان میں چمس اسپیچلا جو چیزیں ہوتی ہیں چاکو وغیرہ یہ سب آ جاتی ہیں تو بہت اچھے ہیں ان کو اگر اور ڈیکوریٹ کریں تو اور اچھے لگیں گے پر یہ اپنے آپ میں ہی ان کا جو ڈیزائن ہے وہ بہت اچھے ہیں اس لئے مجھے ان کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی پلین نہیں تھے ایسے ہی ڈیزائن والے تو میں نے ایسے ہی ان کو اورگنائز کر لیا ہے تو دیکھئے یہاں پر میں اب یہ بارے آگئے ہی سٹینڈ کی تو پیپر جو ہے میں نے ابھی کچھ دن پہلے ہی اس میں لگائے تھے تو بس میں ان کو ساف کر رہی ہوں اوپر سے کپڑے سے کیونکہ ابھی یہ ساف ہی ہیں پیپر جو ہے وہ ساف ہیں زیادہ گندے نہیں ہوئے ہیں تو اس لئے میں پیپر ابھی چینج نہیں کر رہی ہوں اور اس کے بعد یہاں پر جتنے ڈبے کھالی ہوئے ہیں سارے ڈبوں کو مانج لوں گی اور جو ڈبے ابھی کچھ کچھ ہے ان کو نہ میں سے یہاں پر میں نے گرم پانی لیا ہوا ہے اس میں تھوڑا سا سرف اور تھوڑا سا نمک ڈالا ہوا ہے اس سے چکنائی چھوڑ جاتی ہے تو دیکھئے ڈبے پہ میں اس طریقے سے گیلے کپڑے سے پہلے پوچھ دے رہی ہوں اچھے سے رگڑ کے پھر اس کے بعد ایک سوکھا کپڑا ہے وہ بھی میں اس سے پوچھ دیتی ہوں تاکہ داگ ڈبے نہ بنے اور اس کلیننگ میں سب سے زیادہ میری جو کام بڑھ جاتا ہے وہ ہوتا ہے کچھن ٹاویل کا آج نہ بہت ساری کچھن ٹاویل جو ہیں وہ گندی ہونے والی ہیں کیونکہ جرہ سے بھی تھوڑی گندی ہو جاتی ہے یہ کچھن ٹاویل تو ہمیں اس کو سائیڈ میں رکھ کے دوسری اٹھا لیتی ہوں تو بہت ساری ہو جاتی ہیں کلیننگ کے ٹائم پر پانچ چھے ٹو تو ان کو بھی میں کیا کروں گی اچھے سے ایکٹ کا جو بنا کر کیا بولتے ہیں اس کو پانی تو کچھ کچھ چیزیں ملا کر تو اس میں میں ڈال دوں گی نہ تو یہ پورا ابھی کیونکہ چکنائی لگے گی اس میں بہت زیادہ کپڑوں میں تو ان کو میں پانی میں ڈال دوں گی تو بہت اچھے سے ساف ہو جائیں گی تو یہاں پر میں نے پیپر کو پہنچ کر اچھے سے جھڑا دیا ہے اس کے بعد میں یہاں پر جو ہے وہ جمانہ سٹارٹ کر رہی ہوں جو ڈبے دھول گئے ہیں ساف ہو گئے ہیں پہنچ دیا ان کو جمان دیا ہے اور جو ڈبے دھولنے والے ہیں سواری جو مانجنے والے دھولنے والے ہیں ان میں ٹائم لگے گا کیونکہ ان کو مانج کر اور یہاں پر کاؤنٹر ٹاپ پہ رکھنا پڑے گا تاکہ وہ صبح تک اچھے سے ڈرائے ہو جائے اور جو بھرے ہوئے ہیں تو ان کو میں نے اوپر اوپر سے کر دیا ہے اور کبھی جب یہ والے بھی کھالی ہونے لگتے ہیں تھوڑی تھوڑی چیزیں بچ جاتی ہیں یا ملک ختم بھی ہو جاتی ہیں تب میں اس کو تورنت کے تورنت بواش کر دیتی ہوں تو اس سے نا جیدہ کام جو ہے وہ نہیں بڑھتا ہے اور ساتھ کے ساتھ اچھے سے ایسے ہی ساف کرتے رہوں تو اچھا رہتا ہے تو ابھی دیکھئے میرا یہ کام بھی ہو ہی گیا یہاں پر میں جو ہے وہ جمع دی رہی ہوں سارے ڈب بھی کام کرتے کرتے کام بہت سارا تھا اور کام نہ بڑھی جاتا ہے کچن کے کام میں تو بہت کام نکالاتے ہیں تو میں نے سوچا پہلے کھانا بنا دیتی ہوں کیونکہ دوپیر کے ڈائی میں میں نے تھوڑا ہلکا ہلکا ہی کھانا بنایا تھا تو ختم ہی ہو گیا تھا تو پھر میں جلدی ہی بنا رہی ہوں کیونکہ اب بھی کارتے کھانا بھی مانگ رہا تھا تو میں نے سوچا چلو پہلے کھانا بنا دیتی ہوں باقی کا کام میں ابھی کر لوں گے یہاں کا جو صاف ہے نا صفائی تو ہو ہی گئی تھی اور دودھ بھی آ گیا تھا تو پھر میں نے یہاں پر جو ہے دودھ چڑھا دیا ہے اور مسالہ بننے رکھ دیا ہے تو کچھ سبجی ایسی تھی نہیں تو میرے ہسپنڈ گئے ہیں کچھ لینے اب وہ کیا لے کر آتے ہیں یہ بھی نہیں پتا اس لئے میں مسالہ تو بھون لے رہی ہوں اور یہاں پر ہے نا یہ جو بھگوانج والا لوٹا ہے کارتک نے رکھ دیا تھا اس کو بھی میں نے بہت اچھے سے دھو کر رکھ لیا ہے ابھی ہی دھویا اس کو اور اس میں میں نے پانی بھر کر یہاں پر رکھ دیا ہے سائیڈ میں وینڈو کے پاس تو یہاں پر رہ گیا ہے وہ کچھن میں نہیں تو میں وہاں سامنے رکھتی تو ابھی میں اٹھا کر رکھ دوں گی اور یہاں پر میں آٹا بھی لگا دے رہی ہوں مسالہ بھونتا یہاں پر بھون رہا ہے جب تک میں نے سوچا مسالہ جو ہے وہ لگا کر رکھ دیتی ہوں یہ بھی تھوڑی دیر میں سیٹ ہو جائے گا تو پھر میں بھاگی کا کام ابھی کروں گی اور یہاں پر لے آئے تھے میرے ہسپنڈ انڈے کیونکہ ان کو تو کچھ ملا نہیں کچھ ایسی سبجی تو وس انڈے لے کر آگئے تو وائل انڈے کی میں سبجی بنا لوں گی مسالہ تو بھونی گیا تھا ان کو میں اوبال لے رہی ہوں تو یہ تین تھے پر ایک اور فریج میں رکھا ہوا تھا ایسٹرا تو وہ بھی میں نے اس میں ڈال دیا ہے کارتے کہہ رہا تھا میں دو کھاؤں گا تو میں نے کہا چلو یہ بھی ڈال دیتی ہوں تو یہ اوبال جائیں گے ایک سیٹی میں اور وس پٹا پٹ سے روٹی سیکھ دوں گی اور سبجی بس بن ہی گئی ہے جیسے ہی سیٹی آئے گی اور یہ میں نکال کے اور چھل کے ڈال دوں گی تو یہ دیکھیں سبجی بن گئی ہے چاول دوپہر کے ہی رکھے تھے سبجی بس ختم ہو گئی تھی اور یہیں تک تھی میری آج کی ویڈیو فرینس امیت کرتی ہیں سبھی کہ اچھے لگے ہوگی ویڈیو اچھے لگی تو لائک کیجئے گا سیئر کیجئے گا اور میں ملوں گے آپ لوگوں سے اپنی نشٹی ویڈیو میں کسی اور اچھے سے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے ڈانکیو بائی بائی